دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہن سے یہ قبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم آج ریڈیو ٹیلی ویژن پر بڑا حراست عوام سے گفتگو اور ان کے سوالات کے جوابات دیں گے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں امنیستہ کام کے لئے بھارت کے ساتھ تمام امور پر بارچیت سے کبھی انکار نہیں کیا ملک میں کرونا وائرس سے مزید اکیاسی افراد جانبھاک ہو گئے ہیں جبکہ مزید پانچ ہزار بیس افراد میں وائرس کی تشکیص ہوئی ہے اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیم میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بینڈا قوامی کرکٹ میچ آج جوہنس برگ میں کھیل جا رہا ہے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم مران خان آج دن ساڑھے گیارہ بجے ویڈیو چلیویشن اور سوشل میڈیا پر براہ راست عوام سے گفتگو اور ان کے سوالات کے جوابات دیں گے لوگ فون نمبر صفر پانچ ایک نو دو دو چار نو صفر صفر پر وزیراعظم سے بات چیت کر سکتے ہیں وزیراعظم مران خان نے اقتصادی استحکام کے اقدامات کے لیے سفارشات مرتب کرنے اور تیزرفتار اور پائیدار اقتصادی ترقی کے استحادی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اقتصادی مشاورتی کانسل کی تشکیل نو کی منظوری تھی ہے فیننس دیویشن کے مطابق وزیراعظم کانسل کے چیرمین ہوں گے جبکہ وزیراعظم کانسل کے چیرمین ہوں گے اقتصادی مشاورتی کانسل حکومت کے لیے مشاورت اور صدادی کار میں اضافہ کا کردار اعداد کرے گی جو اقتصادی اداروں کے ساتھ رابطے کے ذریعے اپنے فرائض سر انجام دے گی دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیح برادری آج ایسٹر کا تیوار منا رہی ہے وزیراعظم مران خان نے ایک ٹویٹ میں تمام مسیح شہریوں کو ایسٹر کی مبارک بات دی ہے قوم اسمدی کے سپیکر عصد قیسر اور ڈیپٹی سپیکر قاسم خان سوری نے بھی اس موقع پر مسیح ارکان پارلیمنٹ اور مسیح برادری کے ارکان کو مبارک بات دی ہے اپنے تینیتی پیغام میں سپیکر نے کہا کہ حضرت عصد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے انسانیت کو محبت، امن، برداشت اور بھائیچارے کر درست دینے کے لیے دنیا میں بھیجا انہوں نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ حکومت پاکستان، آئین اور قائد عظم کے رہنماء اصولوں کے مطابق ملک میں تمام اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائے گی وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کشمیر کے خصوصی حصد کی بحالے تب تجارت شروع نہیں کرے گا جس سے بھارت نے پانچ اگست دوہزار انیس کو غیر قانون طور پر منسوغ کر دیا تھا ملتان میں مختلف افود سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ واضح موقف ہے کہ بھارت کو مسائل کے حل کے لیے آگے آنا چاہیے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے بھارت کے ساتھ مذاکرات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا نیشنل کمانڈر اپیشن سینٹر نے رمضان مبارک کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے روکتہام کے لیے ضروری ہدایات جاری کی ہیں ایک پریس ریلیس کے مطابق یہ احتیاطی ہدایات مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز تراویہ کی انتظامات کے لیے صدر اور علماء کی مشاورت کے بعد متفقہ علامی میں جاری کی گئی ہے نیشنل کمانڈر اپیشن سینٹر نے مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مساجد اور امام بارگاہوں کے احاتے میں نماز تراویہ ادا کریں نیشنل کمانڈر اپیشن سینٹر نے کہا کہ اگر متاثرین کی تعداد میں خطناک حد تک اضافہ ہوا تو حکومت اپنی پولیسی پر نظر سانی کرے گی مزید یہ بھی کہا گیا کہ حکومت شدید متاثرہ اور مقصوص علاقوں میں احکامات اور پولیسی میں تبدیلی کی بھی مجاز ہوگی احتیادی تدبیر کے مطابق مساجد امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں استعمال نہیں کی جائیں گی اور فرش پر نماز ادھر کی جائے گی نیشنل کمانڈر اپیشن سینٹر نے کہا کہ نماز کے دوران سماجی فاستے کی پابندی پر عمل کریں اور نماز سے پہلے اور بعد میں لوگ حجوم کی صورت میں اکھٹا ہونے سے گریس کریں اسی طرح پچاس سال سے زائد عمر کے معمر شہری بچے اور زکام خانسی وغیرہ سے متاثرہ افراد مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز تراوی کے ادائیکی کے لیے نہ آئیں اور گھروں میں نماز ادھر کریں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید اکیاس افراد جام بھاک ہوئے ہیں اور وبا سے اب تک مجموعی طور پر چودہ ہزار سات سو اٹھر افراد جام بھاک ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کردہ تازترین اداد و شمار کے مطابق ملک میں اس دوران پچپن ہزار چھ سو پانچ افراد کے دیشت کیے گئے جن میں سے پانچ ہزار بیس افراد میں وائرس کی تشغیص ہوئی ملک میں کرونا وائرس کے ساٹھ ہزار بہتر مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ چھے لاکھ دیرہ ہزار اٹھاون مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کے ستیلے بھائی شہزادہ حمزہ کو اردن کی سلامتی اور استحقام کو نشانہ بنانے والی کاروائیاں بند کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں ادھر سعودی شاہی عدالت نے ایک بیان میں اردن کی فوج کی جانب سے سلطلت کے ایک سابق مشیر اور دیگر کو حفاظتی بنیادوں پر گرفتار کرنے پر اردن کے شاہ عبداللہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کا درمیان تین میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بینر اقوامی کرکٹ میچ آج جوہنز بھر میں کھیلا جا رہا ہے میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے شروع ہوگا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ بی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست پر دوسری منگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں